کیا آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر کے پروسیسر کے موڈل کے انڈ پہ جو لیٹر لکھا ہوتا ہے کبھی M, U, H, HQ کے اس کا کیا مطلب ہے اگر نہیں پتا تو دونٹ واری اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوکل مارکٹ میں پی سی لینے جاتے ہیں تو جو سب سے زیادہ ہم کو نظر آتے ہیں وہ ہیں U تو اس کے بعد H, HQ اور اس کے علاوہ K تو زیادہ یوز ہونے والے یہ والے ہوتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو انفرمیشن دے دی جائے تاکہ جب آپ خود لیپ ٹوپ لینے لگیں تو آپ چیک کر سکیں گے آپ کی ضرورت کے لحاظ سے آپ کون سا پروسیسر آپ کے لیے بیسٹ ہے اب انڈر پاور والا لیپ اگر آپ لیں گے کسی ویڈیو ایڈیٹنگ کام کے لیے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کو اس طرح کی اچھی پرفارمنس نہیں دے گا جس طرح کی ایک ان لوگ ہائی پرفارمنس قوارڈ گور والا پروسیسر دے سکتا ہے جس لیے اگلی دفعہ پروسیسر لیتے وقت آپ چیزوں کا دھیان رکھ سکتے ہیں انٹل کی جو پروسیسر کی سیریز ہے اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے اس میں آئی تھری آئی فائیو آئی سیون آئی نائن بھی آتے ہیں اس میں کچھ جنریشنز بھی آتی ہیں پھر اس کے علاوہ اس میں زیون کے پروسیسر بھی آتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑی سی انفرمیشن موجود ہو تو آپ ایزیلی اپنے استعمال کے حساب سے اپنا پروسیسر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایم سے ایم کا مطلب ہے موبائل یعنی یہ وہ پروسیسر ہوتے ہیں جو کے لیپ ٹوپ میں لگائے جاتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ ہر لیپ ٹوپ میں ایم پروسیسر ہی لگا ہوا ہو یہ لیپ ٹوپ کی کولنگ اور اس کی تھکنس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ کس طرح کا پروسیسر چل سکتا ہے اس کے بعد جو لیٹر آتا ہے وہ ہے ٹی ٹی اصل میں وہ پروسیسر ہوتے ہیں جو آل ان وان کمپیوٹرز میں لگائے جاتے ہیں جیسا کہ کچھ ایسے آپ نے پی سی لازمی دیکھیں ہوں گے جو ایک سکرین ہوگی سکرین کے پیچھے ہی پورا سی پیو ریم وغیرہ سارا کچھ ادھر ہی لگا ہوتا ہے تو اس طرح کے کمپیوٹرز میں یہ ٹی لیٹر والے پروسیسر لگائے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی لو پاور والے ہوتے ہیں اگلا لیٹر ہے یو یو کا مطلب ہے الٹرا لو پاور یہ پروسیسر اس طرح کے لیپ ٹوپس پہ لگائے جاتا ہے جس پہ ہم نے ہیوی ٹاسک نہیں کرنے ہوتے جیسا کہ نیٹفلس وغیرہ دیکھنا یا مایکروسوفٹ کی پروگرامز کو استعمال کرنا یا لائٹ آفیس ورک یا رائٹنگ اس میں کوئی ہیوی یوزئی نہیں ہوتا اور یہ لو پاور والے ہوتے ہیں اس لیے ان لیپ ٹوپس کی بیٹری ٹائمنگ بھی اچھی ہوتی ہے اس کے علاوہ کئی موڈلز کے ساتھ وائی بھی لکھا ہوتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ لو پاور ہے اگلا لیٹر ہے ک ک کا مطلب ہے کہ ان لاغ یعنی اگر آپ کے پروسیسر کے ساتھ ک لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی کلاغ سپیڈ کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھی کولنگ کا سسٹم موجود ہے جیسا کہ کسی کمپیوٹر میں اگر آپ اچھی آپ نے اس کی کولنگ کا انتظام کیا ہوا ہے تو آپ اس کو اوور کلاغ کر سکتے ہیں اور کئی کے ساتھ اچ کے بھی لکھا ہوتا ہے اس کا بھی سی مطلب ہے کہ یہ پروسیسر انلاغڈ ہے آپ اس کی کلاغ سپیڈ کو ٹویک کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں یا کم بھی کر سکتے ہیں اگلا لیٹر ہے اچ اچ کا مطلب ہے ہائی پرفارمنس گرافکس یہ اس طرح کے لیپ ٹوپس میں لگایا جاتا ہے جس میں آمنے ہیوی ٹاسک کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ کوئی ویڈیو ایڈٹنگ یا گیمنگ کے لیے جو لیپ ٹوپس بنائے جاتے ہیں اس میں یہ اچ والے پروسیسر سے لگائے جاتے ہیں اور کسی کسی پروسیسر میں اچ کیو لکھا ہوتا ہے کیو کا مطلب ہوتا ہے کواڈ کور یعنی ہائی پرفارمنس کواڈ کور پروسیسر تو اکثر لیپ ٹوپس کے ساتھ اچ کیو بھی لکھا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ صرف اچ لکھا ہوتا ہے تو ان دونوں کا سی مطلب ہے جو اگلا لیٹر ہے وہ ہے ای ای کا مطلب ہوتا ہے ایمبیڈڈ اس میں زیون کے بھی ای والے پروسیسر آتے ہیں لیکن میں ان کا تذکرہ نہیں کر رہا میں صرف انٹیل کے جو آئی سیریز ہے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں ان میں جو ای لیٹر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایمبیڈڈ یعنی جو مدر بورڈ ہے پروسیسر اس کے اندر ہی بیٹ کیا گیا ہے اور الگ سے جو ہے پروسیسر نہیں لگا ہوا اور لاس میں دسکر کرتے ہیں ایکس جو ان کے ایکس پروسیسر ہیں وہ سب سے ٹاپ کلاس کے ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی پرفارمنس کے ہیں اور ان کی کوالٹی سب سے بہتر ہوتی ہے اور وہ اسی لیے سب سے مہنگے بھی ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لیٹرز ہیں جو فیلحال میں سکپ کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو بیسک تھے یہ آپ کو بتانے ضروری تھے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا مت بھولئے گا اس کے علاوہ بیل آئیکن بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز ملتے رہیں اس طرح کی ہیلپفل ویڈیوز میں آگے بھی لاتا رہوں گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ